بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سوہ بہدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ تقریباً پورے پاکستان میں چار گھنٹے سوشل میڈیا سرویسز بند رہیں فیس بک، ٹویٹر، ویٹس ایپ، انسٹاگرام حتیٰ کہ یوٹیوب کو بھی بند کر دیا گیا اچانک ہی یہ تمام سوشل سائٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد ایک اطلاع آئی کہ وفاقی حکومت کی طرف سے پی ٹی کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ان ویب سائٹس کو چار گھنٹوں کے لیے بند کر دیا جائے بارہ بجے سے لے کر چار بجے تک ان ویب سائٹس کو بند رکھا گیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور اس دوران پاکستان کی سیاست میں کیا کیا حل چل ہوئی پاکستان کے ایوانوں میں کیا کیا تبدیلیاں دیکھنے میں آئی آج ہم ان تمام چیزوں پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ان ویب سائٹس کو بند کیوں کیا گیا ان ویب سائٹس کو بند کرنے کے حوالے سے وفاقی وزیر جو مطلب انٹیرئر منسٹری کے وزیر ہیں جناب شیخ رشید ان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بند کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مذہبی جماعت کے متوقع پروٹیسٹ کے پیش نظر اس کو بند کیا گیا ان کو بند اس لئے کیا گیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کال مصول ہوئی تھی جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید وہ لوگ جمعہ کے نماز کے بعد کسی قسم کے پروٹیسٹ کے تیاری کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان ویب سائٹس کو بند کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سارفین سے مازد بھی کی کہ اس حوالے سے مازد خواہ ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ان کا یہ بھی پیغام تھا کہ کوشش کریں گے آئندہ کریں گے کہ آئندہ ان سوشل ویب سائٹس کے جو سارفین ہیں ان کو پریشانی کا سابدہ دا کرتا پڑے اس کے بعد دوسری بڑی اس میں کافی ساری تبدیلیاں دیکھنے میں ملی دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے سب سے پہلی چیز کے سواجی رابطوں کی ویب سائٹ سنیپ چیٹ سنیپ چیٹ کے استعمال میں بہت زیادہ تیزی جائی جب تمام ویب سائٹس بند ہو گئے تو اس موقع پر سنیپ چیٹ چونکہ وہ فرنکشنل تھی تو اس ویسے اس کے استعمال میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا اس کے علاوہ کچھ تبدیلیاں آئی بلکی سیاست میں پجاب کی سیاست میں ان کو دیکھیں تو جاتی ابرہ کی جو زمین ہے اس کو واقظار کروانے کے سیکڑوں کنال کی ارازی کو واقظار کروانے کے لئے پجاب حکومت کچھ اکنا بات کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ سب سے جو بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہے وہ کابینہ میں دیکھنے میں آئی ہے ایک بار پھر موجودہ حکومت کی کابینہ میں زبردست تبدیلیاں کی جا رہی ہے وہ تبدیلیاں کون کونسی ہیں وہ ہم دیکھتے اس ویڈیو میں آکے چل کے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ریچے لگے میل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک بزیر ریڈائی ویڈیوز پہنچ دی رہے تو اب بات کرتے ہیں جو موجودہ کیبنٹ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے موجودہ کیبنٹ میں کون کون سی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کس چا کون سا پورٹفالیو واپس لے لیا گیا ہے اور کس کو کون سی وزارت نہیں دے دی گئی ہے ان سب کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے فواد چودری فواد چودری وہ شخصیت ہے کہ سب لوگ ان سے واقف ہیں ان کے پورٹفالیوز جب سے حقوبت بڑی ہیں وہ سلسل تبدیل پہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں یہ شاید صحیح تبدیلی کا نام ہے تو فواد چودری کے پاس پہلے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی لیکن اب موجودہ چیننگ کے دوران کیبنٹ ریشفل کے دوران انہیں وزیر اطلاعات بنا دیا گیا ہے اس کے بعد عمر ایوب عمر ایوب ان کے پاس پہلے توانائی کا پورٹفالیو تھا لیکن ان سے وزارت توانائی کا لے کے انہیں اقتصادی امور کا پورٹفالیو دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ سب سے جو پاکستان کی جو سیاست میں سب سے مشہور وزارت یعنی وزارت خزانہ ہے وزارت خزانہ کا پورٹفالیو ایک بار پھر سے تبدیل کر دیا گیا ہے یہ حکومت میں چوتھی بار ہے کہ وزارت خزانہ کا پورٹفالیو مسلسل تبدیل کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وزارت خزانہ کس کو دی گئی ہے کس سے لی گئی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو وزارت خزانہ کا اگر پورٹفالیو کے بات کی جائے تو وزارت خزانہ کا پورٹفالیو پہلے موجود تھا حماد اثر کے پاس حماد اثر کے پاس یہ پورٹفالیو محض چند روز ہی رہا محض چند روز اور ان سے یہ پورٹفالیو لے کر شوکت فیاض احمد ترین کو دے دیا گیا ہے اس کے بعد ایک اور کنٹروورشل قسم کے وزیر جناب خسروبختیار جن کا نام شوگر سکینل میں بھی آیا ہے ان سے اقتصادی امور کا پورٹفالیو لے کر انہیں سنت و پیداوار کا پورٹفالیو دے دیا گیا ہے اب حماد اثر سے خزانہ کا پورٹفالیو لے لیا گیا ہے لیکن انہیں اس کے بدلے ایک اور نیا پورٹفالیو دے دیا گیا ہے حماد اثر سے خزانہ کا پورٹفالیو لے کر انہیں وزارت اتوانائی کا پورٹفالیو دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمر ایوب کو اتوانائی کا پورٹفالیو ان سے لے کر اقتصادی امور کا دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی نئی آئی ہیں ان چار گھنٹوں کے دوران ملکی سیاست اگرچہ سوشل میڈیا سے کٹ آف تھی سب کچھ لیکن ان چار گھنٹوں کے دوران بہت تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں وہ کون کون سے تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ جلد ہی اپگریڈ کریں گے اس کے علاوہ نئی ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کے سامنے آئیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ